اسلام علیکم دوستو پاکستان اور سہت افریقہ کے درمیان فاسٹ وڈیای میچ ختم ہو چکا ہے آج اس کی ڈیٹیل کی بات کریں گے کہ کس کھلانی نے کتنے سکور کی ہے اور یہ میچ کس نے جیتا اور کس طرح جیتا تو دوستو چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے مزید ایسی ویڈیو کے لیے تو دوستو پاکستان اور سہت افریقہ کے درمیان فاسٹ وڈیای میچ دن کو چار بجے شروع ہوا ٹوز سہت افریقہ نے جیتا بیٹنگ پیچ کی وجہ سے سہت افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا سہت افریقہ کی بیٹنگ بہت اچھی رہی سہت افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس ور میں دو سو چھے سٹرنس بنائے جس میں ان کے صرف دو کھلاڑی ہی اوٹ ہوئے ہاش اماملہ نے بہترین بیٹنگ کی اور سنچری سکور کی ہاش اماملہ کے پچانوے کے سکور پر پاکستان نے ایک رن اوٹ کا چانس ضائع کر دیا تھا تو دوستو دوستو ستاسٹ رنس کا ٹارگٹ پاکستانی ٹیم کے لیے باز زہر تو بہت ہی مشکل لگ رہا تھا لیکن پاکستانی اوپننگ جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو فخر زمان اور اماملحق نے بہترین بیٹنگ کی پاکستان کے مجموع سکور پنٹالیس پہ فخر زمان پچیس رنس بنا کے اوٹ ہو گئے انہوں نے تئیس گیندو کا سامنا کیا اس کے بعد بابر آزم اور فخر اماملحق نے بہترین بیٹنگ کی اماملحق نے پچاسی سکور کیے پاکستان کی جانب سے اور بہترین رنس کی انگز پروفیسر محمد حفیظ نے کھیلی جو کہ انڈ تک پاکستان کے جیت میں حصہ ڈالتے رہے اس کے بعد بابر آزم نے بھی انچاس رنس بنائے اور بعد کے سمتی سے وہ ففٹین نہ بنا سکے تو دوستو یہ میچ پاکستانی ٹیم نے پانچ وکٹ سے سعود افریقہ سے جیت لیا ہے اور پاکستان کو پانچ اوڈی آئی میچز کی سیریز میں ایک صفر سے بڑتری حاصل ہو گئی ہے تو دوستو بہت ہی خوشی کی خبر ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کی یہی کارکتگی آپ لوگوں کو کیسی لگی تو دوستیو دوسرا میچ 21 جنوری 2019 کو کھیلا جائے گا تو دوستو اس طرح کی مزید ویڈیو کیلئے چینل کو سبکرائب کر لیجئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا کیونکہ پاکستان کی ٹیم اب بہت ہی اچھی فارم میں آ چکی ہے اور پاکستانی ٹیم یہ میچ جیت چکی ہے پانچ ویکر سے اگلی ویڈیو تکلی اجازت دیجئے دوستو اللہ حافظ